تو جپان ساغر میں کیسی جنگی تیاری چل رہی ہے اس سے جڑی کچھ اہم ڈیٹیلز اب ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں آخر اس جنگی تیاری کا سبب کیا ہے یہ اپنے مہمانوں سے جاننے کی کریں گے کوشش دیکھئے چین اور روس کی نیوی کی جپان ساغر میں وارڈ ڈریل چل رہی ہے اس سے جڑی تصویریں بھی آپ کو دکھا رہے ہیں پریشانت فلیٹ اور چینی نیوی نے اس میں اپنا دم دکھایا ہے تو ہی ڈرون ہیلیکاپٹر کی مدد سے سمندر میں اس ڈریل کو انجام دیا جا رہا ہے انٹی ائرکرافٹ اور انٹی سبمرین ہتھیار اس میں شامل ہیں اور کورویٹ ایم پی کے ایٹی ٹو اور ایم پی کے وان زیرون سیون نے اپنا دم دکھایا وویبو انٹریکشن ٹوینٹی 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 فور ڈریل سے یو ایس جیپان الارٹ پر کیونکہ یہ اپنے آپ میں ایک طاقت کا مزائرہ ہے دونوں دیشوں کے لیے پشمی دیشوں کے خطروں سے نپٹنے کی تیاری ہے یوکرین جنگ کے بیچ پشم کو طاقت دکھانا ایک مقصد نیٹو کے خلاف روس چین کی ایکتہ دکھانا اس کا ایک بڑا مقصد ہے اور سنسٹیف فیسیلٹی پر حملے سے نپٹنے پر اس میں فوکس ہے تیواری سر یہ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیوکلئر اٹیک کا ایک ڈائریک تھرڈ دیا جارہا ہے روس کی طرف سے دوسری طرف آپ دیکھئے کہ چین جیسے دیش کے ساتھ ایک بڑی وار ایکسرسائز کی جاری ہے وہاں پر جہاں امریکہ اور اس کے دوست جو ہیں وہ خطرہ محسوس کرے دیکھئے میں چیز کہنا چاہوں گا اس بشو میں اگر شانتی کا جو مین کلپٹ ہے وہ امریکہ ہے اب امریکہ کہیں پر بھی اپنی سیونتھ فلیٹ اور ار فلیٹ لانچ کر دیتا ہے دوسرے دیش کو ٹرانے کے لیے اس کا اودہان میں دکھانا چاہوں گا 1971 میں جب بانگلہ دیش کے پاس امریکہ نے اپنی پوری فورس بج دیتی یہ ٹائمنگ تھا رشیا کی تھی کہ رشیا کے جو پندوبی وہاں پر آ کے پہلے پہنچ گئی تھی اور امریکہ واپس چلا گیا تیجہ امریکہ اپنی مشل فلیکس کرتا رہتا ہے یا پوسٹنگ کرتا رہتا ہے کہ ہم کہیں جا کے کسی کو تنگ کر سکتے ہیں یہ ایک انڈیکیشن دینا جروری ہے کہ تم ہی سب سے مہترپورن نہیں ہو روس اور چائنہ مل کے بھی آپ کی فلیٹ اور جتنی سبمارین سے نیوکلیر سبمارین سبکو ڈیسٹوائی کیا جا سکتا ہے یہ ایک سائیکلوجیکل وار فیر ہے تو دب میں رہنے کی کوشش ہے تاکہ ان کا اپنے اوپر بھی فرق پڑے ابھی اوکرین وار میں کیا ہو رہا ہے امریکہ کے اوپر اثر نہیں پڑا ابھی نیوکلیر وار بھی ہوگا تو امریکہ رشیا کا پہلا تارگیٹ نہیں ہوگا ایٹل بھی امریکہ یورپین نیشن میں ہوگا جا لو انٹینسٹیٹی بام سے ہوگا ان کو دبانے کیلئے فلیکس کرنے کیلئے چائنہ اور روس اپنی تاکت کمبائنڈ ایک سائز کر کے اپنی ٹیکٹس گین کرنے کیلئے پیکٹسیں ہوتی ہیں لیکن ایٹل سیم ٹائم ایک میسیج کلیر جاتا ہے کہ ہم اکٹھا ہیں اور کہاں ہی ٹرائی کر سکتے ہیں ابھی آپ کو دبھی ڈرون کی باتیں کر رہے تھے اس کا میں کہنا چاہوں گا یہ لانگ رینج کی ڈرون 2000 کلومیٹر کی جو بنا رہے ہیں اس ڈرون کا استعمال کس کے لئے ہو سکتا ہے یہ استعمال ہو سکتا ہے ان کے بارڈر پر سبندر میں چائنہ سی اور آگے جو امریکن وار شپس ہیں یا ان کے جو فلیٹ لگے ہوئے ہیں ان کے لئے یہ خطرہ لانگ رن میں ہو سکتا ہے یہ اینڈکیشن ایک امریکہ کے لئے بھی دیا جا رہا ہے کہ اب جس طریقے سے یکرین کو یوز کر کے رشا کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں تھوڑا پیچھے ہٹی ہے پیچھے ہٹی ہے اور اسی لئے ایک سائز ہے اور ایک رشا بھلے کسی کے ہلپ لے نہ لے بٹ ایک دکھانا چاہے گا کہ یہ ایک بلوک جو نیٹو کے خلاف ہے وہ بھی کافی مجبوط ہے لورٹ کوریا چائنا ایران جس طریقے سے ہوگا اور بہوش میں اور بھی کئی دیش آئیں گے جو اس بلوک کے ساتھ آئیں گے جو امریکہ کے ہاتھوں سفر کر چکے ہیں تو امریکہ کو تو کمجور ہوگا اور اس کے لئے ایک سکتی اور اچھا سکتی ان دونوں دیشوں کو آ کے دکھانی ہے ڈرون کا ٹھیک ہے بلکل تیواری جی بنے رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ اور دیکھئے اس بیچ ایک اہم خبر یوکرینی سینہ نے روسی ڈرون حملے کو ناکام کیا ہے یہ خبر مل رہی ہے یوکرینی سینہ نے شاہد گرین ڈرون کو مار گرائیا یوکرین نے ائر ڈیفنس سسٹم سے ان ڈرونز کا سفایہ کر دیا یوکرینی سینہ نے روسی ڈرون کے ملبے کی تصویر جاری کی ہے یہ دیکھئے ادھر سا یکتراشتر میں زیلنسکی کا بڑا بیان سامنے آیا ہے سین نیوکلیر پاور پلانٹ پر حملے کرے گا اور روس یہ زیلنسکی نے کہا تینوں نیوکلیر پلانٹ کو تباہ کرنے کا پلان ہے اور یوکرین کی بجلی سپلائی ٹھپ کرنا چاہتا ہے روس زیلنسکی کا بڑا دعوی تو ہمارے نیوکلیر پلانٹ کو تباہ کرنے کی منشاہ ہے روس کی ہمارے پاس اس کے ثبوت ہیں یہ کہہ رہے ہیں زیلنسکی اب ڈیٹیلز سے آپ کو دکھاتے ہیں کہ سین یکتراشتر میں زیلنسکی کی طرف سے کیا کہا گیا ہے کیا کہہ رہے ہیں زیلنسکی ان کا وناش پلان کیا ہے یوکرین کے پاس کل چار نیوکلیر پاور پلانٹ ہیں ان کے نام ہیں خیملنسکی زیپوریجیا ریونے اور مایکولیو تین مارچ دوہزار بائیس سے زیپوریجیا پاور پلانٹ پر روس کا قبضہ ہے خملنسکی ریونے اور مایکولیو پلانٹ یوکرین کے پاس ہیں یہ ستھی بتائی گئی ہے اب روس کا پلان کیا ہے تینوں نیوکلیر پلانٹ پر حملے کی پلاننگ ہے اس سال دسمبر تک حملہ ممکن ہے کرنے کی روس کی پلاننگ ہے بتا رہے ہیں زیلنسکی روس کو چین کا ساتھ بھی ملتا نظر آ رہا ہے حملے کی پلاننگ میں چین مدد کر رہا ہے روس چینی سیٹلائٹ کا استعمال کر رہا ہے سیٹلائٹ پر مارو پلانٹس کی تصویریں لے رہے ہیں خاص بات یہ ہے کہ سردیوں سے پہلے یوکرین کی بجلی سپلائی کو ٹھپ کرنا اس کا موٹیو ہے اس کا مقصد ہے یہ زیلنسکی کی طرف سے بتایا گیا ہے سنجے بھاردواج جی یہ جو جگل بندی ہے روس اور چین کی یہ کیا کل ملا کر بھاری پڑتی نظر آ رہی ہے یورپ پر ان ویسٹرن کنٹریز پر امریکہ پر جو لگاتار یوکرین کی مدد کر رہے ہیں دیکھیں نشید روپ سے دیکھیں تین فالٹ لائن ہے پہلا آپ یوکرین رشیا کی جو بات کر رہے ہیں نشید روپ سے یوکرین میں جو لوگسٹک سپلائے ہیں خاص کر جو الیکٹریشیٹی اور وارٹر یا گرین ان کو روس ڈسکنٹینیو کرنا چاہتا ہے خاص کر جب سردیاں آ رہی ہیں اس پہ بڑا اثر پڑے گا دوسرا جو فالٹ لائن ہے جو بات کر رہے ہیں انڈو پیسپک انڈو پیسپک میں سب سے بڑا تھریٹ ہے وہ چائنا کو ہے تو نشید روپ سے روس کو یوکرین سے لڑنے کے لیے چائنا کی مدد چاہیے چائنا کو چائنا کو روس کی ضرورت ہے انڈو پیسپک اسٹریٹی میں نیول ڈریل کر رہے ہیں تو وہ دوسرا فالٹ لائن ہے تیسرا جو فالٹ لائن ہے وہ میڈی لیسٹ ہے جس کی بات کر رہے ہیں اس میں رشیا اور چین دونوں ہی ساتھ ہے تو جتنا بھی جو روگ سٹیٹس ہیں جس میں ایران ہے نورت کوریا ہے چائنا ہے اور رشیا ہے چاروں کا ایک کومن اینیمی ہے وہ ہے ویسٹ ویسٹ میں آمریکا اور آمریکا کا جو الائی ہے وہ جپان ہے انڈو پیسپک ریجن میں اوشٹیلیا نشت روپ سے ایک امرجنگ کیونکہ انہوں نے آوکوس سائن کیا ہے اوشٹیلیا یوکے اور امریکا نے انڈو پیسپک اسٹریٹی میں ایک ملٹری الائنس بنایا ہے تو یہ سیدھا سیدھا تھریٹ ہے تو اس میں یہ روگ سٹیٹس جس میں رشیا اور چائنا نشت روپ سے اپنے آپ کو اپنی سرکچہ کو اپنے اسٹریٹیجک ڈیپٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے دے اپنے آلائنس اپنے پارٹنرز بڑھائے ہیں اور اب شاید وہی دیکھ رہا ہے کہ دنیا میں ایک نیا پول بھی کم سے کم روس کے ساتھ دکھائی دے رہا ہے اور دیکھئے ڈونسک میں یوکرینی کافلے پر حملہ روس نے گائیڈڈ بم سے کیا اٹیک روسی حملے میں دو کی موت 19 خائر